موسیقی اتنارہ سلوار حضاد آلان مظلوم کربلا شاعر اہل بائد جناب سید مقاسد حسین رزی ابن سید زاہد حسین رزی مرہوم کے عیسال سواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے اس مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا آزم باقری صاحب خطاب فرمانے جا رہے ہیں آپ حضاد سے گزائش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ قلولہ کی تلاوت کر کے مرہوم کی روح کو عیسال فرما دیں چار مصرے موت کے حوالے سے پیش خدمت ہیں کہ غم تیرا ایک بار پھر اہلِ جہاں پر چھا گیا غم تیرا ایک بار پھر اہلِ جہاں پر چھا گیا ذکر تیرا پھر دلِ مغموم کو تڑپا گیا موت تو برحق ہے مرنا ہے سبھی کو ایک دن یہ تو تھا کردار جو آنسو ہمیں رلوا گیا ایک مطلع چند اشار امامِ مظلومِ کربلا کے حوالے سے پیش خدمت ہیں کہ بڑا حسین تیرے صبر کا صلاح ہے حسین بڑا حسین تیرے صبر کا صلاح ہے حسین زبان زبان پہ تیرا آج تذکرہ ہے حسین زبان زبان پہ تیرا آج تذکرہ ہے حسین یہ چاند تارے زمین آسمان یہ آب و ہوا قسم خدا کی یہ سب کچھ تیری عطا ہے حسین اور تمہیں شکست ہو کربو بلا میں ناممکن تمہارے ساتھ تو اصغر کا ہاں صلاح ہے حسین اور ملے جو عزن تو لاشوں سے پاٹ دے مقتل تمہاری فوج میں ایک ایسا سور ماں ہے حسین تمہاری فوج میں ایک ایسا سور ماں ہے حسین شیر بطور خاص نت کر رہا ہوں کہ بہت ضغوری ہے مر کر بھی زندہ رہنا تیرا بہت ضغوری ہے بہت ضغوری ہے مر کر بھی زندہ رہنا تیرا تیرا وجود تو اسلام کی بقا ہے حسین تیرا وجود تو اسلام کی بقا ہے حسین اور کسی بھی قوم کے رہبر کو یہ شرف نہ ملا کسی بھی قوم کے رہبر کو یہ شرف نہ ملا تمہارے در پہ زمانے کا سر جھکا ہے حسین تمہارے در پہ زمانے کا سر جھکا ہے حسین اور وہ جس کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے وہ جس کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے فقط حسین نہیں فقر انبیاء ہے حسین فقط حسین نہیں فقر انبیاء ہے حسین اور شیر دیکھئے گا کہ خیال رکھئے گا اہلِ اعزا کا روزِ جزا خیال رکھئے گا اہلِ اعزا کا روزِ جزا تمہارے ہاتھ میں کل مرضی خدا ہے حسین تمہارے ہاتھ میں کل مرضی خدا ہے حسین اور تمہارے نام پر ہر سال بانٹ دیتے ہیں تمہارے نام پر ہر سال بانٹ دیتے ہیں تمہاری ذات سے جو کچھ ہمیں ملا ہے حسین تمہاری ذات سے جو کچھ ہمیں ملا ہے حسین اور ہر ایک حال میں غم آپ کا منائیں گے ہر ایک حال میں غم آپ کا منائیں گے ہمارا آپ کا صدیوں سے راہ بتا ہے حسین ہر ایک حال میں غم آپ کا منائیں گے ہمارا آپ کا صدیوں سے راہ بتا ہے حسین مصاحب کا ایک شحر اور اس کے بعد مقتعہ ذحمت تمام کہ نکاٹ خوشک گلہ کند چھوری سے ظالم تھہر جا سونچ لے فزند فاتمہ ہے حسین تھہر جسوں اتنے فرزند فاطمہ ہے حسین وصیم پر بھی کرم کی رہے نظر مولا وصیم پر بھی کرم کی نظر رہے مولا ہماری آپ سے بس اتنی التجا ہے حسین ہمارے آپ سے بس اتنی التجا ہے حسین میں گزاریت گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا آزم باقری صاحب قبلہ کی خدمت میں سرکات تشریف لائیں ایک نعرے سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین من یومنا حادہ علیہ قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الشعراء یتبہم الغابون علم ترانہم فی کل واد یہی مون و انہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا السالحات و ذکروا اللہ کثیرا و انتسروا من بعد ما ظلموا وسعلم الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون سلوات پڑھنے پر محمد شہر اہل بیت کے سال سواب کی مجلس ہے لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سور حمد اور تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر مقاصد حسین رزوی اپنے زاہد حسین رزوی کی روح پر رسال فرما رزوی سلوات سلوات محمد وآل محمد وآل محمد حالات راہ راہ لوگ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے رشاد فرمایا گیا کیونکہ دوسری طرف ہم جب اہلِ بیت کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو بہت سے شعورہ کو خود اہلِ بیت نے خود نوازہ ہے مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی لہٰذا آپ دیکھئے اگر آیت کو دوسری آیات کی روشنی میں نہ دیکھا جائے نہ سمجھا جائے تو ہمیں کبھی بھی اس کے مکمل معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں اس آیت میں سورہ شعورہ کی آخری چند آیتیں ہیں جنگے میں نے تلاوت کی ابتدا میں ایک آیت جس میں کہا جا رہا ہے کہ شعورہ کے پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کیوں کہ علم طرح کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ شعورہ کے پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں بلکہ پھر بتایا گیا کہ وہ شعورہ جن کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ صرف صنف شاعری کے لئے نہیں بلکہ حرم قرآن نے بیرا لیکی مثال دیئے ایک کو کہا ہے لیکن یہ تمام صنفوں کے لئے ہے اگر ذاکری بھی اسے دوار سے ہو رہی ہو اگر قصے بھی اس طرح کے سنائے جائیں اگر دوسری تمام صنف جو ہیں ہمارے یہاں اس میں صرف انسان کہتا رہے اور عمل نہ کرے تو وہ بھی اسی آیت کا مزداف ہوگا وہ بھی اسی طرح ہے جس کی ہمیں پیروی نہیں کرنا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس کی گمراہ لوگ پیروی کرتے اگر ہر وادی میں انسان سرگردہ ہے یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو علم نہیں ہے لیکن آپ اس وادی میں سرگردہ ہیں کبھی مثلاً مثال کے طور پر یہاں شاعری کی بات ہے تو ہم کبھی جا رہے ہیں کسی صاحب سروت کو دیکھا تو ہم نے ان کی تاریخ میں قصیدہ کہہ دیا کوئی راجہ بادشاہ نظر آئے تو ہم ان کے دربار میں پہنچ گئے اسی لئے درباری شورہ بھی ہوتے ہیں اور درباری علماء بھی ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں ہم ان کے دربار میں گئے ہم نے ان کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا ہم نے دیکھا کہ وقت کا حاکم اس کے اگر ہم تعریف کریں گے بھلے ہی وہ ظالم کیوں نہ ہو لیکن اگر ہم اس کی تعریف کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا لہذا ہم گئے اور ہم نے اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دی اگر کوئی ذاکر ایسا کرتا ہے تو یہ ذاکری صحیح نہیں ہے کوئی بھی ہنر ہو اس ہنر کی اس میں شرد بتا دی گئی ہے کہ اگر ایسا ہے تب ٹھیک ہے اگر اس طرح کا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے اگر اس طرح کا ہے کہ خود سرگردہ ہیں ہر وادی میں اور پھر اس کے بعد لوگ ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی جو پیروی کرنے والے خود گمراہ نہیں ہے جو لوگ قائدے کے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رہبر چنتے ہیں تو سو سمجھ کے چنتے ہیں اکثر ہوتا ہے جو فکری عدوار سے گمراہ ہوتا ہے وہی ایسے لوگوں کے چکر میں پھستا ہے جو خود فکری عدوار سے گمراہ ہوتے ہیں اور اسی لئے آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں جو اس کے بعد ہیں اس انہیں اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہے انہیں اپنے حدف کا پتہ نہیں ہے کس لئے شاعری کی جاری انہیں یہ نہیں معلوم ہے کیا مقصد ہے ہمیں اس شاعری سے ذاکری سے اس خطابت سے کیا حاصل کرنا ہے وہ ہمارے لئے کلر نہیں ہے یا جو چیز کلر ہے وہ ہمارا مقصد نہیں یعنی جو چیز ہم نے اپنے مد نظر رکھا ہے کہ ہمیں اس حدوار سے اس لئے شاعری کرنا ہے وہ ہمارا مقصد نہیں اگر کسی نے سوچا ہے کہ نہیں ہمیں شاعری کر کے صرف پیسہ کمانا ہے تو پھر دولت کمانا یہ مقصد نہیں ہے اگر اس مقصد سے صرف شاعری ہو رہی ہے یا ذاکری ہو رہی ہے یا کوئی اور فن انسان دکھا رہا ہے تو یہ صحیح راستے پر نہیں جا رہا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہر روز ایک نئی وادی میں سرگردہ رہتے ہیں اور جو سرگردہ رہتا ہے وہ کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتا ہے لہذا اس میں ارشاد ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے پھر اس کے بعد ایمان لانا کافی نہیں وہ عمل السالحات جنہوں نے عمل انجام دیا اور یہ نہیں کہ خالی عمل انجام دیا عمل سالح یہاں پر عمل بھی ہر عمل قابل قبول نہیں بارگاہ خدا بندی میں عمل نہیں دیکھا جاتا ہے عمل کی کوالٹی دیکھی جاتی کہ آپ کون سی کوالٹی کا عمل لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے اور خدا کا ذکر کسرس سے کرے کیا یعنی اسے یہ ہی نہیں ہے وہ ایک شناف طور پہچان کیا ہے کہ وہ کسرس سے خدا کا ذکر کرتا ہے اب جو بھی انسان ایسا ہو جو صاحب ایمان ہو جو انسان ایسا ہو جو عمل صالح انجام دے رہا ہے جو انسان ایسا ہو جو کسرس سے خدا کا ذکر کر رہا اور پھر اس کے بعد ارشاد کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں بلکہ یہاں پر یہ وہ شاعر ہیں جس کے اہل بیت خود تعریف کرتے ہیں اگر ایمان پایا جا رہا ہے یعنی شاعری ہو لیکن شاعری کے ساتھ ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے شاعری ہو اس شاعری کے ساتھ ذکر خدا بھی ہونا چاہیے شاعری ہو اور اس شاعری کے ساتھ عمل سالے بھی ہونا چاہیے اگر بہت اچھی شاعری ہے بہت اچھی ذکر یہ سب کے لئے شاید مثال بہرحال شاعری سب کچھ ہیں ہمارے پاس بہترین فن ہے لیکن مقام عمل میں ہم کچھ نہیں ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہم دیکھتے ہیں تو بدزن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے یہ کیسا شاعر اہل بیت ہے جس کے معاملات اس طرح ہیں جس کا عمل اس طرح ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے پیروی بھی گمراہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں ان کے معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں جب شاعر اپنا شیر پڑھتا ہے تو معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک بیت کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک گھر ملے گا یعنی جہاں ایک شیر کے بدلے میں جنت میں ایک گھر دیا جا رہا ہے تو یہ ظاہر سے بات ہے کہ پھر یہ شاعر کون ہے یہ شاعر وہ شاعر اہل بیت ہے جس کے پاس ایمان ہے جس کے پاس تقویہ ہے جس کے پاس عمل صالح ہے جو ظلم ہوتے ہوئے صرف دیکھتا نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا بھی ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے ایک شاعر تو ذاکری کو بھی داغدار کرتے ہیں شاعری کو بھی بے عبرو کرتے ہیں اور جو ممبر کی عزت و عبرو ہے اس پر بھی ہم سوالیا نشان لگا دیتے کیوں کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے جو شاعر اہل بیت ہو جو ذاکر اہل بیت ہو اگر وہ ایمان کے ساتھ ظلم میں ایک شیر کہا جاتا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا ہشام کا واقعہ اور کس طرح سے چوتھے امام کی موجودگی میں ہشام کے سامنے جب جناب فرزدق نے شیر کہے ہیں تو امام نے ان کو فوراً جو بھی آپ کے پاس تھا آپ نے ہدیہ دے دیا بعض جگہ بعض لوگ لکھتے ہیں تاریخ میں موجود ہے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ امام نے اس وقت ان کو اتنا مال دنیا دیا تھا یعنی مانوی ادبار سے تو جو امام نے دعایی دی دی وہی ان کی بخشش کے لئے کافی ہے بلکہ وہ خود مرتبے پیسے پہنچ جائے گا کہ دوسروں کی انسان شفاعت کرے گا لیکن امام نے جو ان کو اس وقت مال اور دولت دیا تھا جو پیسہ دیا تھا دی رمو دینار جو دیا تھے اس کے لئے ملتا ہے کہ وہ ان کے چالیس سال کے خرچ کو چلانے کیلئے کافی تھا ایک شیر اور اس کے بدلے میں چالیس سال کے جو آپ کا خرچہ ہے وہ میں تمہیں وہ بھی دے دیتا یعنی یہ آجر نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے جتنا بھی پیسہ دے دیا جائے اگر کوئی شاعر اہل بیعت ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے صاحب تقوی ہے صاحب عمل صالح ہے اور اگر وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا کے اندر اتنا جگر ہے اگر کسی کے اندر اتنا حسلہ ہے اگر کوئی اس طرح سے حق کی عمایت کر سکتا ہے تو وقت کا امام مادی اعتبار چوت سے اتنا کچھ دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اور ہوتا ہے کاش تمہیں وہ بھی دے دیتا سلوات آپ نے حسان بن ثابت ان کے لئے آپ نے رشاد فرمایا کہ روح القدس تمہارے ساتھ آپ سوچئے کہ امام ہمارے آخری نبی یہ کہہ رہے ہیں آپ ایک سفر میں تھے آپ نے حسان کو بلایا ان سے کہا اپنے اشار سنو انہوں نے شیر سنائے اور جب انہوں نے شیر سنائے تو پھر ہمارے آخری نبی نے تعریف کی اور حکم یہ دیا کہ ان کے لئے مسجد میں ایک مخصوص جگہ کا انتظام کیا جائے یعنی اس کا اتنا مرتبہ ہے کیونکہ اہل بیت کے شان میں رسول خدا کے شان میں دین اسلام کے شان میں کہ احسان بھی ثابت وہ ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نظم کیا ایک ایسا آدمی جو ولایت کے حمایت کر رہا ہے جو دین کے حمایت کر رہا ہے جو وقت کے نبی کے حمایت میں کھڑا ہو اس کے لئے اتنا مقام اور مرتبہ ہے بھلے ہی وہ شاعر ہے لیکن چونکہ یہ شاعری دین کے کام آ رہی ہے لہذا اس سے قیمتی کوئی اور چیز نہیں کیونکہ دین کی خدمت ہو رہی ہے اور سامنے جو شاعر ہے وہ بھی متقی اور پرہزگار ہے عمل سالح انجام دینے والا ہے لہذا اس کے شاعری کے اتنی اہمیت ہے کہ ان کے لئے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں دی ہر کسی کے لئے کوئی خاص جگہ مخصوص ہے لیکن حسان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ایک جگہ ان کے لئے مخصوص کر دی جائے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اشتر فرماتے کہ جو بھی ہمارے حق میں ایک شیخ خدا واندعالہ اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے ایک بیعت جو ہمارے حق میں ہماری طرفداری میں ہماری حمایت خدا واندعالہ اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا یہ جو آیتیں ہیں تاریخ اپنی جگہ ہے سیرت معصومین آپ نے خوب دیکھا ہے اور بارہ سنا ہوگا دیبل خزائی انہوں نے جب اشار پڑھے ہیں مرو وہ ایک جہاں تھی وہاں پہ آتے ہیں مرو میں تو امام سے جب ملتے ہیں امام ارزا ہاتھوے امام ہمارے تو جب اشار پڑھے ہیں تو امام نے انہیں اپنی عبا دے دی یہ معنوی عدوار سے بہت قیمتی تحفہ ہے امام نے اپنی عبا اتار کر دی تھی اتنا زیادہ اہمیت ہے مقام ہے مرد یعنی امام نے معصومین نے مادی عدوار سے بھی شورہ کو سراحہ ہے مانوی عدوار سے بھی مگر ہمیں خیال یہ رکھنا ہے کہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو شورہ ہیں ان کے پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں یہ کون سے شورہ ہیں جن کے یہاں ذکر خدا نہیں بھائی جاتا ہے جن کے یہاں ایمان نہیں ہے جن کے یہاں عمل صالح نہیں ہے جو ظلم کے مقابلے پر کھڑے نہیں ہوتے حق کی طرف داری نہیں کرتے اگر حق کی طرف داری نہ کر سکے شاعر یا خطیب یا ذاکر تو پھر نہ ایسی خطابت کسی کام کی ہے نہ ایسی ذاکری کسی کام کی ہے نہ ایسی شاعری کسی کام کی مقصد یہی ہے ہمارا ممبر پہ آنا یا اشار پڑھنا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان اشار کے ذریعے ان اب دیکھئے کمال یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کمال یہ نہیں کہ کتنے لوگ آپ کو ماننے والے ہیں کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اگر مقصد کے لیے نہیں ہے ایک آدمی ہے جو ہمارے خوب تعریف کرتا ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ خود ہمارے امام کو امام نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مقصد میں ہمارے ساتھ آخر تک شریک نہیں ہے یہ ہے تو تعریف تو ہمارے ساتھ کر رہا ہے بیٹھا تو ہے لیکن یہ بھیڑ تو ہے لیکن یہ وہ بھیڑ نہیں ہے جو منزل تک پہنچے کیونکہ اس بھیڑ کا مقصد وہ نہیں ہے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے لہذا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ چاہے جتنے لوگ ہوں اگر مقصد کلیر نہیں ہوگا تو ہر روز کسی نئی وادی میں آپ سرگردہ رہیے گا قرآن کی روشنی میں وفی کل وادی یا مہون کہ ہر وادی میں گھما کرتے ہیں سرگردہ رہتے ہیں دوسری چیز ہم کو ادھیان رکھنا ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی ہنر کی مخالفت نہیں کرتا آپ کہیں کہ نہیں شورہ کی مخالفت یعنی یہ کہ ہنر کی مخالفت ہو رہی ہے تو بے مقصد شاعری کی مخالفت ہو رہی ہے یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ ہنر غلط ہے ہنر اچھا ہے ہنر کو اگر آپ صحیح راستے میں استعمال کر لیجئے تو آپ باکمال ہیں اگر یہی ہنر غلط راستے پر استعمال ہو جائے تو آپ کو بھی زوال آئے گا اور آپ کے فن کو بھی زوال آئے گا کیونکہ آپ نے اس کو صحیح راستے میں استعمال نہیں کیا مقصد جب تک کلیر نہیں اور مقصد عالی نہیں ہے لہذا اسلام ہنر کی مخالفت نہیں کرتا ہے بلکہ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس مقصد سے شاعری کر رہے ہیں اگر مقصد صحیح نہیں تو انسان کے ذہن میں پہلے سے مقصد ہوتا ہے پھر وہ شاعری کرتا ہے اور جہاں بے مقصد شاعری ہوتی وہاں انسان شیر کہہ دیتا ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا کیا معنی نکلے گا لہذا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں خاص مقصد نہیں ہوتا وہاں پر انسان کبھی کبھی بہت اچھے اچھے الفاظ ہوں گے اور وہ کوئی مقصود دھن لے لیں گے اور اس دھن پہ شاعری کرتے چلے جائیں لیکن یہ کلیر نہیں ہے کہ اس شاعری کا مقصد کیا ہے ہم کیوں یہ کلام کہہ رہے ہیں اور ہمیں لوگوں تک کیا پیغام کہہ رہا ہے کہ یہ وہ شورہ ہیں جن کی اتباع وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ اسے خود اپنا مقصد نہیں پتا ہے لہٰذا بے مقصد شاعری نہیں ہونا چاہیے اور جہاں علم اور حکمت ہو وہاں پر معنی پر پہلے نظر ہوتی شیر باد میں کہا جاتا وہاں شاعری یہ نہیں کہ شیر پہلے کہہ دیا نہیں پہلے ان کی نگاہ میں مانا ہوتا کیا مطلب کیا ہے ہمیں کس چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے ہمیں کس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ چیز پہلے کے لئے پھر اس کے بعد شاعری کی جاتی لہٰذا اسلام بامقصد شاعری کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ ان لوگوں کے ہنر کی مخالفت ہے جو بے مقصد شاعری کرتے ہیں اور اپنے ہنر کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ صرف شاعری سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر فیلڈ میں اگر انسان اس عدوار سے کسی بھی ہنر کو اپنے آزمائے گا اور اس ہنر سے لوگوں کو بجائے صحیح راستے پہ لانے کے راہ حق سے گمراہ کرے گا تو پھر ایسے حالم میں اسلام ایسے کسی بھی فن اور کسی بھی ہنر کا ساتھ نہیں دیتا ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ ہم مارے پاس جو ہنر ہو اس کے پسے پشت علم ہونا چاہیے اور حکمت ہونا چاہیے اور جہاں پر حکمت ہوتی ہے وہ شاعری وہ ذاکری وہ ہنر پسندیدہ ہے اور مومنین کے لئے کہا یہی گیا ہے کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے اسے جہاں حکمت ملتی ہے وہ اس حکمت کو اپنا لیتا ہے اگر شاعری میں حکمت ہے تو یہ شاعری ہماری ہے اگر ذاکری میں حکمت ہے تو یہ خطابت ہماری ہے سلوات پردیں محمد وعالم حمد لہذا اصل یہ ہے کہ ہماری شاعری یا کوئی بھی فن ہمارے پاس ہے وہ کس مقصد کے تحت ہم کر رہے پھر ایک چیز آپ دیکھ کہ یہاں پر جو اتراز ہو رہا ہے یہ فن پر اتراز نہیں آپ یہ شعورہ کو برا بلا کہا جا نہیں بلکہ کیا کہا گیا کہ شعورہ جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں وہ شعورہ جن کی پیروی گمراہ لوگ یعنی یہاں شاعری پر کوئی اتراز نہیں یہاں پر گمراہ پر اتراز ہے گمراہ نہیں ہونا چاہیے قرآنی نقطے نظر سے ہمیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ بھی ہمیشہ دھیان میں رکھے کوئی بھی فن ہو خاص کر شاعری کچھ چیزیں چونکہ شاعری کی بات ہو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر فن کے لئے آفت ہے یعنی ہر فن میں کچھ چیزیں پریشانی بڑھا دیتی ہیں پہلی چیز کیا ہے نااہل لوگوں کی پیروی اگر پیروی کرنے والے نااہل ہیں تو پھر وہ لوگ گمراہ کر دیتے ہیں ہوتا نہیں کہتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں پیرو مرشی اکثر ان کو جو ہے وہ خود نہیں اڑتے ہیں لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کو اڑا دیتے ہیں وہ ان کو چڑھا دیتے ہیں اکثر ہوتا ہے کہ جو نااہل اگر پیروی کرنے والے لوگ تو یہ نااہل لوگ باعث بنتے ہیں کہ ہم اکثر ایسے نااہل لوگوں کی وجہ سے غلط راستے پر نکل جاتے ہیں میدان عمل میں آگے نہ آنا اگر ہم میدان عمل میں آگے نہیں آتے ہیں تو پھر یہ چیز ہمارے فن کے لئے آفت بن جاتی کیونکہ ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن میدان عمل میں ہم آگے نہیں آپ سوچئے کہ ہم آئے اور اہل بیت کہ شان میں خوب قصیرے پڑھیں خوب ان کی صیرت بیان کریں خوب ان کے واقعات کو اشار کی صورت میں شجاعت کو ان کے نقل کریں ان کی جتنی بھی صداقت ہے اسے نقل کیا جائے جو انہوں نے لوگوں کو عطا اور بخشش کی ہے اسے نقل کیا جائے لیکن مقام عمل میں نام ہماری بے عملی ہے یہ ہمارے فن کے لئے آفت بن جاتی ایک تو نادان گمراہ لوگوں کے پہر بھی کرنا اور پھر اس کے بعد ہمیں میدان عمل میں آگے نہ آنا تیزی چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں اس کا کوئی مقصد نہیں اگر مقصد نہیں ہے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں یعنی یہ تینوں چیزیں اور بھی بہت چیزیں ہو سکتے لیکن اس جو آیتیں جو آیات کی روشنی میں قرآنی نکتے نظر سے دیکھا جائے جن آیتوں کی دلاوت کی ہے ان کے عدوار سے یہ تین چیزیں ہیں پیروی کرنا گمراہ لوگوں کی اس کے بعد کوئی ہمارا مقصد نہ ہو نہ اور میدان عمل میں ہمارا آگے نہ آنا ہماری بے عملی ہمارا جو بھی فن ہے اس فن کے لیے یہ تین چیزیں ہمارے لئے آفت بن جاتی ہیں اور آپ اکثر دیکھئے کہ یہ جو مشکلات ہیں سماج میں ہمارے ساتھ اس لئے ہوتی ہوتی کہ ہم لوگ ان تین چیزوں میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سننے والا ہم سے کیا چاہتا ہے اب اگر ہمارے سننے والے وہ صحیح نہیں ہیں ہمارے ماننے والے خود ان کا راستہ کلیر نہیں ہے تو وہ جو چیز سننا چاہتے ہیں ہم انہی کو ان کے عدوار سے سناتے ہیں جب ہم ان کے عدوار سے سناتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس معاشر اور سماج کی ہدایت نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اشار کے ذریعے ان کو حق کی طرف لے جائیں ان کو صحیح باتیں بتائیں لیکن جو نسخہ ہم اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا نسخہ وہی ہے جو اسی نے ہم بتایا یعنی جو مریض ہے اسی نے ہم سے دوا بتائی ہے اور وہی دوا ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا جو گمراہ لوگ ہماری پیروی کرنے والے ہیں جب ہم انہی کے عدوار سے چلیں گے تو پھر ایک دن اگر ہم صحی بھی ہوں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے لیکن ان کو رہے راز پڑھنے ہی لا پائیں گے سلوات پڑھنے پر محمد والے اور ہمیں یہ بات مت نظر رکھنا چاہیے کوئی بھی ہنر ہو ہر شیر ہر ہنر کوئی بھی ہنر ہو اگر اس میں ایمان نہ ہو تو پھر یہ گمراہ لوگوں کے پھولنے پھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کوئی بھی ہنر ہو کوئی بھی فن ہو شاعری ہو زاکری ہو خطابت اگر اس میں عمل کو اہمیت نہ دی جائے صرف انسان فن کو دیکھے اور اس کے ساتھ عمل کو کوئی اہمیت نہ دے تو نتیجہ کیا ہوگا چونکہ ہم فن کو دیکھیں گے اور ہمارے لئے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو جتنے گمراہ لوگ ہیں یہ فیل ان کے لئے پھولنے پھلنے کا ذریعہ بن جائے گی آپ اگر دیکھیں حالات حاضرہ کو لوگوں کو کہ کہ ہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون عمل میں کتنا اچھا ہے یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون فن میں کتنا اچھا ہے اگر فن کی قدر کرنا ہوتا صرف فن ہی سب کچھ ہوتا تو پھر قرآن یہ نہیں کہتا کہ شورہ کے پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں قرآن نے آگے آگے قید لگا دیا کون سے اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کون لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کو انجام دیا اور اللہ کا کسر سے ذکر کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیئے کہ ہمارے لئے اسے فن اہمیت نہیں رکھتا بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے فن کے ساتھ اس کا مقصد کیا ہے اس فن کے ساتھ اس کا عمل کیسا ہے اور اگر ہم اس کے عمل کوئی اہمیت نہیں دیں گے ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ عمل کیسا کرتا ہے کیا کرتا ہے بس ہم اس کو پھولنے پھلنے کا ذریعہ یہ راستہ ہو جائے گا جیسا کی اکثر ہمارے سماج میں اس طرح سے ہو بھی جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اور یہاں انعائیت سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی دیکھیں بتایا گیا کہ کون سے شورہ شورہ کون ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری طرف کہا گیا یعنی دونوں اس طرح کے شورہ کو پیشن آیا گیا ایک کون سے شورہ ہیں وہ ہیں جن کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں یہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں یہ اپنے قول اور فیل میں ان کے تضاد پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف بتایا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جو کسر سے خدا کا ذکر کرتے ہیں یعنی آپ کو اگر عمر و المعروف کرنا ہے نہیں منکر کرنا ہے تو آپ عشکار کر دیا جائے جیسے قرآن نے ان آیتوں میں حق اور باطل کو عشکار کیا کیونکہ اس وقت ہمارے آخری نبی پر ایک الزام تھا لوگ کہتے تھے شاعر ہیں یہ ساہر ہیں یہ جادوگر ہیں قرآن کو ان کے شاعری کے کتاب لوگ کہا کرتے تھے ان کا مزاق بنایا جاتا تھا ان کو شاعر کہ ان پر الزام لگا جاتا تھا تو یہ قرآن کی آیتیں نازل ہیں کہ دیکھو وہ شاعر جو اپنی ہوا اور حوص کے پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں لہذا شاعر اگر آپ کہہ رہے ہیں رسول خدا کو تو شاعر وہ نہیں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو دھر ہے باطل دھر ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کسرس سے معصومین نے شورہ کو بہت زیادہ اہمیت دیئے خود یہی دے بلے خزائی جن کا بھی میں نے کچھ در پہلے ذکر کیا تھا ان کے لئے ملتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے اشعار سنائے تھے امام کو کلام میں امام آگے کہیں کہ دو شہر بڑھ کتنا بلند اور بالا اس کا مقام ہے اور کتنا راستہ اور اس کا مقصد کے لئے رہے کتنا عمل اس کا اچھا ہے کہ امام آگے کہہ رہے کہ کلام میں یہ دو شہر ہماری طرف سے بڑھ آگے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس کا مقصد حق کو آشکار کرنا ہے اس کا مقصد نیک اور صحیح راستہ لوگوں کو دکھانا ہے تو پھر اس کا عجر ہم جیسے معمولی لوگ تو دے ہی نہیں سکتے ہیں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے کس مقام میں جہاز سے زیادہ دے لو معصوم کہہ رہے ہیں کوئی عام آدمی نہیں وہ ایک شیر کہے اور کہے دیا جائے کہ اس کے ایک شیر کے بدلے میں اس کو جنت میں گھر ملے گا وہ شیر کہے اور امام آئے اور کہیں کہ تمہارے کلام میں ہمارے بھی دو شیر بڑا حال ہو وہ شیر کہے اور مادی اعتبار اس بات کا ہمیشہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ایمان ہے جو عمل صالح ہے یہ جو ذکر خدا ہے یہ کل لوگوں کے مقابلے میں آرہا ہے ایک طرف گمراہ لوگوں کی بات کی جا رہی اس کے مقابلے میں ایمان ہے عمل صالح ہے ذکر خدا ہے یعنی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہیں اگر انسان گمراہی سے بچنا چاہتا ہے اور گمراہ لوگوں سے بچنا چاہتا ہے تو عمل صالح انجام دے خدا پر اس کا ایمان پکا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ وہ خدا کا ذکر کسرت سے کرے اور اس میں بھی دیکھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسجد میں کرتے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ فلا مقام پر کرتے ہیں یہ نہیں کہا گیا مخصوص ہے بلکہ آپ کہیں بھی کسرت کے ساتھ خدا کا ذکر کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی محدودیت نہیں ہے جب انسان کا دل چاہے جب اسے توفیق ہو وہ ذکر خدا کرے اور جو اس طرح سے ذکر خدا کرے گا خدا مند عالم ایسے انسان کو پھر گمراہ نہیں ہونے لے گا گمراہ لوگوں سے اس کا راستہ الگ ہو جائے گا اور اسے سرات مستقیم کی ہدایت ہوگی بلکہ نہ صرف یہ کہ خود سرات مستقیم پر چلے گا بلکہ دوسروں لوگوں کو بھی کی نجات کا باعث بنے گا اسی لئے قرآن نے باقاعدہ پہچنوا دیا ہے معصومین کی سیرت میں ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح یعنی خالص عمل ہو تو پھر جو بھی ہمارا ہنر ہے وہ کارساز ہے یہ ہوتا نا بہت سی جگہاں پہ ہم ہمارا فن تو ہے ہمارے پاس لیکن ہمارے پھر بھی مشکلات رہتی ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے کہا اس فن کے ساتھ ساتھ اگر ایمان ہے عمل صالح ہے ذکر خدا ہے تو یہ فن کارساز ہے پھر یہ فن جو ہے دنیا میں بھی ہمیں بنا دے گا اور ہماری آخرت بھی سمار دے گا اور یقینا جن مرہوم کے اس حال سواب کی مجلس ہے شائر احل بیت تھے انشاءاللہ ہماری خدا سے یہی دعا ہے اور انشاءاللہ چونکہ شائر احل بیت تھے لہذا اگر ایک شیر بھی بارگاہ ہے خدا مندی میں قبول ہو گیا تو جنت میں ان کے گھر کی زمانت اور ظاہر سے بات ہے جس کا جنت میں ایک گھر ہو تو خدا مندی عالم اسے کہیں اور نہیں رہنے دیں گے وہ اپنے ہی گھر میں جا کے رہے گا لہذا جو بھی ایسے شائر ہیں جو بھی ایسے زاکرین ہیں جو بھی اپنے فن کو خدا کے راستے میں استعمال کرتے ہیں یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے ہیں اپنے ہنر کو حق اور صداقت کے اعلان کا ذریعہ بناتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں مرہوم تخلص ان کا عذر تھا دوہزار چودہ میں انتقال ہوا ہے آج دوہزار بیس میں ان کی چھٹی برسی ہے اور آج جس عالم میں ہم لوگ یہ مجلس کر رہے ہیں بہت سی محدودیت کے ساتھ لیکن پھر بھی چھ سال گزرنے کے بعد بھی ہم مجلس کر رہے ہیں اور یہ جو مجلس ہے بھلے ہی یہاں محدود لوگوں میں ہو رہی ہو چند لوگوں میں لیکن یہ مجلس سوشل میڈیا پر ہے تو اسے بہت دور تک سنا جا سکے گا اور جب لوگوں کا دل چاہے گا سنیں گے یعنی اتنی پابندیوں کے باوجود اور چھ سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس طرح سے آج مجلس کر رہے ہیں رونے پر کوئی پابندی نہیں لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ تو شاعر اہل بیعت تھے لیکن وہ جو خود اہل بیعت کے گھرانے کے افراد تھے ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے سوچیے آپ یہاں آج چھ سال بعد مجلس ہو رہی ہیں لوگ مجلس بھی کر رہے ہیں سننے والے بھی سن رہے ہیں رونے والے بھی رویں گے یاد کرنے والے بھی یاد کریں گے لیکن کسی کا باپ اس دنیا سے گزر گیا ہو چار سال کی بچی ہو اور اپنے باپ کے جنازے پہ رونا چاہتی ہو لیکن ظالم اسے رونے نہیں دے رہے ہیں ایک جوان فرزند ہے بیمار ہے غش سے جب چونکتا ہے تو اب اس کی نگاہوں کے سامنے جو پہلا منظر ہے خیمے کا پردہ ہٹایا جاتا ہے نوکے نیزہ پہ بابا کا سر ہے بابا کو شہید کر دیا جاتا ہے کیا یہ جوان اپنے بابا کہ جنازے پہ جا کے گریہ کر سکے گا کیا اس جنازے کو دفن کر سکے گا کیا اس میت کو قبر تک پہنچا پائے گا نہیں عزیزوں تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ان یتیموں کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہدہ کے لاشے پر نہیں جانے دیا گیا خود ہمارے وقت کے امام کو اس امام کے لاشے پر اس جنازے پر جن کی شہادت ہو چکے جانے نہیں دیا گیا بلکہ جب قافلے کو گزارا جاتا ہے کیارہ محرم کو تو اس عالم میں گزارا جاتا ہے کہ شہدہ کے لاشوں کے درمیان سے قافلہ گزرتا ہے سب نے اپنے اپنے آپ کو شہدہ کے لاشے پر گرا دیا ایک بار جناب زینب نے دیکھا عابد بیمار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں عجیب حالت ہے ایسا لگتا ہے کہ روح قفص انسری سے پرواز کر جائے گی اے بیٹا یہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہو رہی کیوں ہو رہی ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح قفص انسری سے پرواز کر جائے گی اے پھوپی اممہ آپ اس جوان بیٹے کو کیا کہیے گا جس کے سامنے باہ زعیف باپ کا لاشا پڑا ہو لیکن وہ اسے غسل نہ دے سکے وہ اسے دفن نہ کر سکے ہاں عزیزوں ہم یہاں آج مجلس کر رہے ہیں ہم غم منا رہے ہیں جو گزر گیا ہے اتنے سال بعد بھی اس کی یاد کی جا رہی ہے اہلِ بیت کے توصل سے اس کی بخشش کے لیے اس کے عصالِ ثواب کی یہ مجلس کی جا رہی ہے لیکن جن زواتیں مقدسہ قوم عصالِ ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں انہی کا لاشا کربلا کے تپتی ہوئی زمین پر پڑا رہتا ہے کوئی نہیں ہے جو آ کر ان لاشوں کو دفن کرے کوئی نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آ کے دلاسہ دے ہاں ایک چار سال کی چھوٹی سی بچی ہے لوگ اس کو دلاسہ کس طرح سے دیتے ہیں کوئی تمانچے لگاتا ہے کوئی گوشوارے چھوٹا ہے کوئی نہیں ہے جو دلاسہ دے خیموں میں آگ ہے وہی آگ دامن سکینہ پہ بھی ہے وَا حُسَيْنَا وَا مَسْلُومَا سَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر مرہوم مقاصد حسین رزوی ابن زاہد حسین رزوی کی روح کو احسال فرما دیں ہم بارگاہ خدا اندی میں دواگوں ہیں کہ بارالہ جو بھی مرہومین ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زنیا سے گزر گئے ہیں ان ایام میں لیکن ان کے احسال سواب کے لئے مجلسیں منعقد نہیں ہو پائیں ہیں بارالہ جتنے بھی مرہومین ہیں بالخصوص جو ان سخت ایام میں اس دنیا سے گزرے ہیں بارالہ ان کی مغفرت فرما جو لوگ بیمار ہیں اس محلک بیماری سے بہت سے شہر شہر بستی بستی لوگ بیمار ہیں بارالہ جو بھی بیمار ہیں انہیں کربلا والوں کے صدقے میں شفاہ کامل و آجل لنایت فرما بارالہ جو ہمارے ملک اور دنیا کے اقتصادی حالات ہیں بالخصوص ہمارے ملک میں جو غریب اور مزدور ہیں طبقہ ہے جو پریشانیوں سے دوچار ہیں بارالہ ان کے لئے آسانیہ فراہم فرما بارالہ جو مومنین ہیں مشکلوں سے دوچار ہیں بارالہ ان کے مشکلات کو دور فرما بارالہ جہاں جہاں بھی مسلمان شیانِ حیدرِ کرار اس دنیا میں موجود ہیں ان کے جانمال عزت و عبرو کے حفاظت فرما بارالہ جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں اور ظالم طاقتوں سے نبردازم آئے آج کل کے جو سخت حالات ہیں ان میں بھی ظالم ظلم کرنے سے نہیں چوک رہا چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ یمن ہو آئے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے فلسطین میں نشانہ بنایا جاتا ہے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بارالہ جتنے بھی مظلومین ہیں جتنے بھی جن پر بھی ظلم ہو رہا ہے بارالہ ہمارے علماء اکرام راج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہا ہے بارالہ منتقی میں خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں شیعہ داری پیغام اہل بیت کو پہچانے کا راستہ